موسیقی 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 کیوں نہیں ہے 40% مارکس ہے چاہے انگلیش کل کریں چاہے آورال کل کریں وہ بچے آکے اپنا ویزا پلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے ویزا بھی اسی اپروف کروا کے دے آنگے اسی پچھے نا ویزٹ کی تا اسٹی لیا دو بچے 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 گئے سی وہ بہت زیادہ سٹیسفائیٹ نہیں ہے گے خوشن ہے بچے 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 گئے سی انہوں نے شاید ہی لگتا بھی اے ہوamour ویزٹ کیوں کیے سکتے ہیں آمنٹ جی توبß 벌써 اپنا ویزا Pak ٹھ해야 اگا ہے ا domains کر اپنا ی锏 ویزا سساق بچے بچےانے ہی ۔ اجھے ہی ٹھیک ہے۔ اجھے خوشن اپنا چاہیے بچے نام دے کامی ہے۔ بنائیًا ہے۔ کی لیول 3 آئلز ہے لیول 4 آئلز لیول 5 آئلز اور لیول 6 مناتا ہے فائد تک کو فیسیز پہلے اتھو پہ کروا رہے ہیں پھر بچے نو کہہ رہے کہ تیری ایلی کلیر نہیں ہوئی تو لیول 6 لیول 6 دی ایڈمیشن نہیں ہے لیول 6 دی ایڈمیشن نہیں ہے فیس ضرور دازنا شاید یونیورسٹیز نام میں نہیں لینا چاہاں گا کہ کسی چیزیں تو اٹھارہ سو سٹیلین ڈولر تو آڑکول فیر چارج کتا جا رہے ہیں بچے نو پاس نہیں کر دے سو میں کہاں گا کہ اوہ یونیورسٹیز میں اتھو پلین نہیں کر سکتا لیکن تو اسی آفیس میں تو ویزیٹ کرو میں ڈیفنیٹ تو انہوں یونیورسٹیز نام بھی دسانگا وہ دسانگا صرف اوہی بچہ سارے بچے نہیں اوہی بچہ اسے یونیورسٹیز اپلائی نہ کرے باقی کسے بھی یونیورسٹیز تو اسے اپلائی کر لو تو انہوں کوئی پرابلم نہیں آئے گی جیڑے بچے تو پانچ ساڑے پانچ بینڈ لائکے جا رہے ہیں کمیونکیشن لیولز کنک ہے گا کی وہ سیٹیسفائیڈ لیول ہے جیڑا بچہ ہوتے پاٹ سکے گا جا کے دیکھو میں انہوں نے کافی یونیورسٹیزی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انہوں رائٹنگ اور سپیکنگ جس انہوں فائر نو لیزن فائی بینڈ دی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے کر کے ہے کہ انہوں بچہ ہوتے پاٹ سکے بول سکے اور ریٹن لکھ سکے جو سائنمنٹ ہوں کلیر کر پاوے اس طرح کے میں کمانگا بچہ کوشی ضرور کرے کہ ایتھوں ہی اگر ٹین پلاس ٹو کالیفیکیشن ہوں وہ دی ریکوائرمنٹ ہے فائی پینڈ فائی بینڈ وہ فیل فیل کر کے تاہی ہی اپنا کیس اپلائی کرے جیڑے بچے اندھے چار بینڈ ہے ساڑھے چار بینڈ ہے کافی کیسز میرے کو لگ رہے ہیں ویزج کوئی پرابلم نہیں ہے بچہ ہی کنفیوز ہوں دا ہے کہ سر اگر میں دوبارہ اپنی آئیلزی پرپریشن لما وہ دی فیز پے کرا پھر دوبارہ میں ٹیسزی فیز پے کرا تو نیر بورٹ میرا ٹی تو پینتیز آر تک خرچہ آ رہے گا سو میں اپنی ایلی لگوا کے چلے جانا تو اتھے جا کے نال میرا پار ٹائم جواب بھی کار سکنا دیپور یہ تو اڈی آپ نہیں تینکیں گا خود اسی اسی سیسمنٹ آپ کار سکتے راتے کی نہو پتہ دا ہے وہ بچہ ہی کننے لے آگا کہ ہی جا کے میں اپنی سٹڈی کار سکنا کی نہیں کار سکنا کیا یہ ہے پرپز یہ ہی نہو کہ میں بیزہ لے کے پونچنا چاہنا میں کلیر کرنا چاہاں گا میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے ورڈنگ کیا کہ ساڑے پنجاب سٹڈنٹ 95% سٹڈنٹ ایسا ہے جنہ دا صرف پونچنا آئیی سوٹے موٹو ہیں ناکی سٹڈی بہت بہتیات اسی گل کیتی ہے کیونکہ دیکھو ہر چیزیں نہیں ہیں بھی کنسلٹنٹ کہیں دانی تو انہوں پتا نہیں بچہ اپنے فیوچرنل آپ اکھلوار کردہ کیوں وہ دو تین سال پڑھن دے ویچ چلا کے ایک وائیڈ کالر جوب والا سیٹلمنٹ والا بچہ نہیں اپتردہ کیوں ایک وائیڈ کالر جوب والا ٹرائی نہیں کیتی جاندی صرف لیبر جوب تک سمت رہ کے جیڑا کوشش کیتی جاندی ہے بھی اس سے رہ کے رہا جاوے لیسننگ سپیکنگ تے خاص کر رائٹنگ تین موڈیولز نے جیڑے کمیونکیشن دے ویچ کام ماؤں دے ویچ پڑھن دے ویچ کام کرن دے ویچ اے چیزیں ضروری ہو جاندی ہے بٹے بچے ادھل ہی بھی ضروری نے جیڑا چاہے پاہنچ مہم تک جانا چاہ رہے ہیں اکوری اے ضرور سوچے بھی پیسہ کے نا انویسٹ کر رہے ہیں ایک بچہ اچھے جا کے کالر چینج کر لیندہ دوسرا سیم پروفائل ہو اپنی سٹڈی پوری کر دا ہے لانگ ٹرم جا کے ایڈوانٹیجز این ڈیس ایڈوانٹیجز کی دیکھ دے ہونا دیا بلکل امان جی دیکھو کافی زیادہ بچے میرے کول بھی جی سی آئی ٹی میں پیجے سی جیڑے بچے دے فائی بینٹ سی کسی دو مڈولی چھونا دے فور بینٹ سی چاہے فور پینٹ فائی بینٹ سی میکسیمم بچے نے جا کے کالر چینج کر لے کہ ہون بچے نے نہیں پتا کیونہ نے کی کتا ہے ایک چلی چلی جو دو ہونا دا ویزا ختم ہوئے گا تین سال دی ہونا دی سٹڈی سی جیڑے کیوں نے سوچا کہ سانو ویزا مل گیا ان کوئی کا نہیں سانو کوئی پروبلم نہیں ہے ہی سی 5-7 2 سب کلاسی چاپنی مائیگریشن لے کے پریوڈ کالیج ادمیشن لے لی گیا لیکن اس تو بعد دو سال دکھڑا ورک پرمند مل لے وہ بچے نے نہیں مل لے پی آر واجب بچے دے کوئی آپشن نہیں ہے تین سال بچے دے جہاں تا بچے ہوتے انلیگل ہو گئے گا تین سال تو بعد یہاں ہونو واپس انڈیا آنا بے گا اور میں کہاں گا کی این نے پیسے تسے اپنے پیرنٹ سے میند دے پیسے پہلے سٹارٹنگ یہ چیئے کر گل کرا تو میں گل کرا آٹ تو نو لکھر پہ آمن جی منیمم کھرچہ گر ہے ایڈ پریزنٹ بچے نے 5-7-3 سب کلاس اس وی پی دے انڈر اپلائی کرنا ہے منیمم بچے دے 10 پلس 2 کالیفکیشن ہے آئلزہ بچے دا لگا لو کے ملا کے سب کچھ 9 کو لکھر پہ منیمم بچے دا کرچا ہے اور اینا پیسے اسے ہی جا کے ہوتے کھوچ سٹ رہے ہو اور اب کوئی بینیفیٹ نہیں ہے یہ چیزہ سمجھنی ہے چاہیے دیا بچے نو ایک کانسلر جڑا کیریئر کانسلر ہے جنو آپ کانسلٹنٹ گئے ہیں ایجنٹ دے گیال نہیں کر رہے ہو کیریئر کانسلر کانسلٹنٹ ہے جڑا ہر چیز صحیح گائیڈ کر کے پید ہے بیکوز وہ اپنے ایک ڈیوٹی بھی سامجھ دا بچے دا فیوچر دا سوال ہے میں نو بچے دے فیوچر بارے بھی گائیڈ دیڑا وہ کرنا چاہیے دا صرف پہنچ مہم تک جانا وہ غلط ہے پہنچ جاؤں گے اس تو بعد کی کروں گے ملجندر جی خاص کر آج دیکھا جا رہا ہے پہلا سوال ہوندہ بھی ویزا لگ جائے گا سیکنڈ کنہ خرچہ آ جائے گا صرف پہلے سمیسٹر دی فیز دے کے یا خرچہ نو دس لکھ دے کے بچے نو پیج جتا جاندہ ہے اس کوشش دے بچے بچے اگو فیز آپ پڑا ہی کر کے لے لے گا کی سوچ رکھ کے بیسی کلی بچے نو پیج جنا چاہیے دا فائنینشل کے نکس ٹرانگ ہونا چاہیے دا بچے نو دیکھا میں بچے نو کموانگا وان رائیڈ ڈیسیزن کین چینج ور لائف کے بیواری بچے میرے کو لاندے ہیں پیرنٹس آن دیں اور میں خود بڑا حرار ہونا ہے کہ سر فیز دیتی ہے تین چار لاکھر پر اپنا سی باقی پانچھے لاکھر پر اپنا سی باقی پانچھے لاکھر پر اپنا سی باقی پانچھے لاکھر پر ویاجی لے کے دیتا ہے میں کہا ہوں گا کہ اس طرح دے پیرنٹس پلیس ایددہ نا کرن اپنا پیسہ ویاجی چاہ کے بچے نو باہر نا پیجو کیونکہ اتھے جا کے اگر بچے جن جا رہا ہے تو انہوں پانچ دن ہوتھے پڑھنا پے گا اگلی فیز اگر بچہ ہی سوچ کے جا رہا ہے کہ بڑی ایزی ہے میرے واسے ہوتھے کمانی ان کرنی بہت ایزی ہے انہا ایزی نہیں ہے تانہوں بچے دی ہیلپ پیرنٹس نو کرنی پے گی اگر پہلے ہی اوکھیوں کے پیج رہے ہو پیسہ لے کے دے کے کسی نو تے لگا رہے ہو اور میں کمانگا تسی اس طرح نہ کرو اگر تو ایزی اگر تو اڈکول پیسہ ہے گا تاہی بچے نو دے ویل فیوچر واسے تسی اسٹیپ اٹھاؤ بچے نو ابروڈ پے جو نا کی تنگ ہو کے جی بالکل جی صحیح فائنانسی ہے تسیہ ڈیسیزن سٹرانگ ہو کے لے سکتے ہیں تاہی بچے نو پڑھن پہ جو نہیں تب پڑھائی ایتھے بھی بہت بہت دیا ہے انہوں دو جی کل کرتے ہیں کافی ریفیوزل کیسیز بھی نے چاہیو کینیڈا تو نے چاہیو نیوزیلینڈ تو نے یا کچھ آسٹریلیا تو بھی مسمیچ آف کورس یا کسی ریزن کر کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں کی پوسیبلٹیز نہیں ہونا لی دیکھو مجھے میں کلیر کرنگا چاہیے کوئی بچے دار یوکے تو رفیوزل ہے نیوزیلینڈ تو رفیوزل ہے یا کینیڈا تو رفیوزل ہے تو اسی ایک باری ساڈے کو لاؤ تو اڈا ویزا پروف کرواکی دیاں گے لیکن اگر تو اڈا سٹیلیا تو رفیوزل ہے چاہے 5-7-2 سب کلاس چاہے چاہے 5-7-3 سب کلاس چاہے تو تانو پرابلم ضرور آسکتے ہیں تانو 100% انٹرویو آئے گی انٹرویو تانو کلیر کرنا ہوئے گا کہ تو اڈے رفیوزل کیوں ہوئے اگر تو اڈے فنڈز کر کے ہے اس لرکہ میں ہمیشہ کہنا ہونا یو شوڈ نیوز شو فیک فنڈز اگر تو اڈے فنڈ کر کے رفیوزل آگی تو اڈے سارے دروازے باندھے سٹیلیا واسے دوبارہ پلائی کرنے واسے فنڈ کسے تے بھی کہیں تے فیک فنڈ نہ لگاؤ سورس آف انکم جو ہمیں پہلے کل کر رہے سی پچھلے شوڈ کے حریانہ اور پنجاب دے کافی جڑے کے انہوں نے یونیورسٹیز نے بلیک لسٹ کرتا کی اسی کسے بھی پنجاب دے سٹوڈنٹو انٹرنین نہیں کرنا بچہ نے سیل کی تھی وہ فیک بنا کے لگائی گیا جید کی کوئی خاص نیسیسٹی نیسی کیونکہ وانڈے اور فنڈی رکوائرمنٹ تو اڈے کلے پچھے نہیں رہے کہ سانوے پروف دے یہ پیسہ آیا گیتا ہوں سورس آف انکم تو اسی دینا کہ تو اڈے اینوال انکم گتا ہوں کہ تو اسی فارمر ہو تو سانوے جے فارم دے تو سیل داردہ انکم ساڈکویٹ بنا کے دے ہو کہ تو اسی بزنس مین ہو یا تسی کوئی پریوٹ جوپ کار رہے ہو اپنے کوئی گورنمنٹ جوپ کار رہے ہو تو اسی انکم ٹیکس آئی ٹی آر اپنے ریٹرن دکھاؤ پچھلے تین سا دی نیڑی کی رکوائرمنٹ ہے نیر بور چھے لگتا ہو باف چاہی دی ہے لیکن ہوتا ہے چھے جڑے کی لیٹر نالیج ڈینجر تنگ پاری کال کرانگا کہ جڑے نی جن نو پتا ہی نہیں سی وہ جڑے نال سورس بھی لگا کے پیتی ہو اور سورس فیک سی ترفیوزل آگے کٹ نالیج لیک آف نالیج گلت کنسلٹنٹ دی چون اے رجیکشن دا بیسی کے لیے وڈاکارن بن رہی ہے اج دوزار اٹھ نو دس کیارا جیڑے پاس آؤٹ بچے نے انہا لئی اور سیلیہ لئی جو بلجندر جن نے کہا آپشن ہے گی ہے بٹ ایک سچائی دے بیشتے ایک جنونٹی دے بیشتے بجائے کی کسے فیک ڈاکومنٹ سے ایک سچائی داس کے بھی ویزا لیا جا سکتا جو بلجندر جن نے چیلنج بھی تب یہ سی لئے بھی ہے بٹ سچائی دے بیشتے لئے فیک ڈاکومنٹ سے کوئی نہ پریفر کر دے نہ بچے نو لاؤن نو کہنے کئی وری ایجڈ تو بچہ ہیڈن کر رہے ہیں دا کئی چیزوں بلکل اے تو اڈی گل میں سورس بھی انٹرپٹ کرتا ہے منچی کیونکہ میرے مائنڈے نالک درم کلک کر گئے کہ ساڑے کو لیکھ بچے نے ویزا اپلائی کیتا ہے بچے دے گیجوشن ڈیڈے فیک سی لکلی بچے دا ویزا آ گیا لیکن انہوں نے مینو ویزا لگ گئے تو باد اسے اور میں بچے نو بلیپ کرنا سٹیکلی کے ہے کہ تُو ایج اگر پرابلم آن دا پرابلم آن دا تُو بھی فسنا سی تو تُو مینو بھی فسانا سی اس کا کہہ کہ ان بچے تو ہر ایک بچے تو ایفیری اوڑ لینے ہے کہ جڑے تو ڈوگ ستے ہیں تو سارے جینوان ہیں اور ایک خود تُو سانو ہینڈ آوبر کیتے اس کا کہہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گا کہ ساڑے سائن آوبر سی کوئی بھی فیک ڈوکومنٹ لے کے بچے ویزیڈ نہ کرے اگر بچے دے جو جینوان کالیفکیشن ہے تو اسی او لے کے دے تُو سی او لے کے دے آنگے نہ کی تو سی ایک فیک ڈوکومنٹ کسے دے کہیں تے اپنے گیجوشن دے بنا کے لے ہو خود تے تو سی پروبلم بھی چاہو گے آپ نے انا لے کے آرہے ہو جب بلکل تو ساڑے کو جینوان لے کے آؤ تو آڑے کو بلیف کرو کہ بچے 2009, 10 دے آئے 11 دے آئے پاسوڈ بچے آئے انہ دے بھی امباسی ویسا سی خود بے کریں گے تو آڑے کوئی پروبلم نہیں ہے خودا نہ خاصا اگر کسے بچے دا بچے دا ویزا رفیوز ہوندہ ہے میں ایکسپلین کردہا ہوں ایتھے ٹی وی تے ہی کہ بچے دا ہوں کہ ساڑا لاؤس کی ہے دیکھو تو آڑے جیڑے کی 32,000 امباسی فیسا سی کسے بھی ٹرمزان کنڈیشن ہی تو آڑے کو واپس نہیں لے جی کوئی بچے دا ویزا رفیوز ہوندہ ہے تو آڑے فیسا صرف 200 سٹیلین ڈالر کٹ کے تو آڑے ساری فیسا آڑے ہی کاؤنڈیش واپس آئے گی تو آڑا اگر لاؤس میں گل کر رہا 12,000 دہ سائیں اوورسیزا لاؤس 32,000 دہ اس طرح کے ساڑے دے فیت کر کے فائل لگا سکتے ہو ویزا اپنا پروف کروا سکتے ہو یہ کوئی فیک ڈاکومنٹس کر کے رجیکشن ہو دی بچے کئی بھری ہوندہ تھوڑے دو بھی ہیڈن رکھ لیا چیزا کنسلٹنٹس دوں اس طریقے دے کیری بچے نو جیڈا نکسان دہ سامنا کرنا پہ ساکتا دیکھو یہ بہت اچھا کوششن آمن جی نے پوٹ کیتا تسی جیڈا بھی بچے اس طرح دے کوئی فیک ڈاکومنٹ کسے بھی اے بی سی کنسلٹنٹ نو ہیڈن کر کے اپلائی کر رہے ہیں اپنی آف لیٹرنو اچھی طرح زہور پڑے اوہ دے ساف ساف لکھے ہوئے گی اگر کوئی فیک ڈاکومنٹ کر کے تو آڈا رفیوز ہوندہ ہے تو آڈی بلکل فیس ریفرڈ نی ہوئے گی کال نو تسی نائی تک کولی نو کلیم کر سکتے ہو نائی کلیم کر سکتے ہو کیونکہ تو آڈی آف لیٹر تے انہوں نے پہلے کیا ہوندہ کی بچے دے سائن کروا کے جو ٹرمز انڈ کنڈیشن ہاتھ اسی ہوں ساریاں اپلائی کتے ہیں اسی پڑیاں اور سیپٹ کتے ہیں دین اسی اپنے سائن کرو تو اسے بات انہوں کلیر ہونا چاہی دے کہ میرے اجھڑی آف لیٹریچ مینشن ہے کی اگر کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ میں لگایا اور میری رفیوزل ہوگی میں کلیم نہیں کرانگا اپنے پاسے دا سو اے وڈا ایک نقصان تھا ہے بات ایک جو توکھے دی گالوں دی ہے وہ نہیں کرنا چاہی دا سچائی دے بیشتے مل جندر جی داثر ہے ویزا مل ساکتا اسے لیے دا چاہی دو یار آٹھ نو دس کیا رہا کوئی بھی پاس آؤٹ ہو بات سچائی کیتا کیا سمید ران بجائے کی اپنے کوئی فیک کازیس لائی ایک ویزا دا ملتا ہے بات ایک انٹرویو دی تو اسی گال کیتے پچھلے شو دے ویچوں ہونو لائے کے بچے کافی سوال کر رہے ہیں بھی کس طرح انٹرویو ہوئے گی کی پچھے آ جاندہ ہے کیونکہ انٹرویو میں گاؤں گا ایک ہوا بند چکا ہے ہونو درا کے پیش کیتا ہے جاندہ سارے آنکھے میں وہ ضرور چاہوں گا کلیر کار جو کی پچھ دے کی پچھے آ جاندہ ہے بیسکلی انٹرویو دے بچ دیکھو انٹرویو مین ہونا دا ہوندہ کی کورسے کنٹینٹس کی بچے نو یہ ضرور پتا ہونے چاہیدھا ہے تو اسی کیڑے کورسج گئے ہو تانو یہ پتا ہونے چاہیدھا ہے تو اڈے فنڈس کینے شو ہوا ہے تانو یہ پروپر نولیج ہونے چاہیدھا ہے تاڑا فیوچر پلان کی ہے اگر تاڑا سٹیڈی گیپ سی تاڑا کی پلان ہے کی سرکم چاہنس ہے کہ تاڑا کونٹینٹس کی کرنا چاہیے ہو اس پر ایسی پروپر بچے نو کی آف کوسٹ کوئی پیسہ چارج نہیں کر دے اسی پروپریشن دا بینہ کسے پیسے تو اسی بچے نو بڑا ایزی لالندہ ہے کیوں سوئے تھا کہ ٹھیک ہے میری اوفیلیٹر آگے میری سیوئی آگے ہو نے میں نے کہہ رہے کہ اسی آگے پروپریشن دبارا لو کی تو اڈی ام بیاسی تو انٹرویو آسک دی ہے سو میں بچے نو کاما گا اپنا ای ویزا لگواو اور ای ویزا لگوا دے اپنی پروپریشن زہور لو کی این آوے تو اڈا ویزا رفیوز ہو جائے اگر ویزا تو اڈا رفیوز ہندہ تو اڈی ام باسی فیز ڈالر تو اڈی فیز کٹ کے آئے گی سب تو وڈا دیڈا لوس ہے بچے دا فیوچر دیڈا انہیں کدم سوچھا ہندہ کی دیڈا بچے دیڈ دیکھو سارے ویورز میں نے اگری ہونگیا منجی کی بچے نے جو دو پلائی کتا ہندہ کسی بھی کنٹری دا سارے کام چھاڑ کے آپ نے چاہیے پرائیوٹ جو بھی کار رہا ہندہ چھاڑ کے کار پہ جاندے کی میرے تو ہون ویزا لگ جانا میں اب روڑ چلے جانا جو دو بچے نو پتا چلدہ میرا ویزا رفیوز ہو دے اکھان دے اگر 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 نیر آئندہ کی ہون میں اگر نیکس ٹیپ کی اٹھاوانگا کی دوبارہ میں کس کنٹری واسے پلائی کر رہا ہوں سو ہر چیز بچے نو سمجھ کے تانٹی سیزن لینا چاہیدہ کوئی بھی انجینوین ڈاکومنٹ الیگل ورک نہی کرنا چاہیدہ تاکی کوئی بھی ان فیوچر پرابلم نہ آ سکے کوئی بھی ماندے ویچ ڈاؤوٹ آسٹریلیا نو لے کے ہے یا کوئی چیز کلیر نہیں ہو پای ڈسکشن دے ویچھو دے بارے جانکاری چاہو نہیں چاہیے انٹریو نو لے کے اپنے کوئی بھی ایسی کنفیوزن ڈاؤوٹ کلیر کرنا چاہو نہیں ہو تا انہا نمبرہ دے کال کر کے رابطہ قائم کیتا جا سکتا یا انہا دے آفیس دے ویچھ ویزٹ کر کے جانکاری جڑیو لے جا سکتی ہے ہون تھوڑا جا سما میں اے ضرور لانا چاہونا بھئی جیڑے ویداؤ ٹائلٹس بچے باہر جانا چاہو دے خاص کر انہا دیگل کروں گا جیڑے کٹ بجٹ لہی جانا چاہو دے کوئی زیادہ فائنینشل نہیں انہی سٹرونگ ہے گے بہت ایک اچھا ہے انٹرنیشنل سٹیڈی کرن دی انٹرنیشنل ایک سپاؤزر لینڈ دی کوالیٹی آف ایڈوکیشن لینڈ دی انہا لیکن کی کی آپشنز رہے ایس روڈ جانا چاہو گا کی کہنا بھل جانتا چاہو بلکل دیکھو پہلے میں سنگاپوردہ امن جی اکسپلین کردہ کی کافی زیادہ انکویریس آڈی کو لاری ہیں جو ہی کہ میں ایک پروگرام تھے کیا سی کی بچہ سنگاپوردہ سٹیلیا مائیگریٹ ہو سکتا ہے لیکن کافی بچے میرے کو لائے جیڑے دا گیاب بہت زیادہ سی جیڑے کی پوائنٹ سے پاس سی وہ بچے اندھا کہنا سی سر کی سارسی اپشن آویل کر سکتے ہیں میں کلیر کرنا چاہو گا جیڑے بچے اندھا گیاب بہت زیادہ انہاں نوز کالیٹ اڈمیشن ہی ملے گی اس کالیٹ انہوں زیادہ زیادہ بچہ 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 دا چاہیدہ ہے ان گالے یہ ہے کہ 13, 14 بچہ کیوں اپلائی کرے گا اسٹیلیا دی دریکٹ اپشن آگے گی جیڑے کوئی بچے دی جیڑے پیرنٹس میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں جیڑے دی پوکیٹ اے لوگ نہیں کر دی جیڑے کول اپنا بجٹ دو تو تین لگ دا ساٹھے تین لگ دا بجٹ آئے جیڑے کولیج میں پروگرام دیکھ کر رہے ہیں انہوں دا دریکٹ اپنا جیڑا کیمپس آنہ دا اسٹیلیا دے بچ ہے گا وہ کولی دے بچ میں اپلائی کر کے دمانگا اور بچے نو وہ 100% چانس دے رہے ہیں کہ تُسی اگر مائیگریشن دی آپشن لے رہے ہو لیکن ٹرمز ان کنڈیشن نال ہے ٹرمز ان کنڈیشن کی ہے کہ بچے دی انگلیش فلوینسی ہونی چاہی دی ہے وہ کومنیکیٹ کار پائے گا دیکھو اگر تُسی چھے بینے دی سٹڈی تو ہی چھے بینے دی آن جوب ٹریننگ تے جا رہے ہو کلاسز آپ نے پروپر لگاؤ گے آپ نے انگلیشن امپروف کرو گے تو دیفنیٹی تُسی ای فسیلٹی بھی اویل کر سکتے تُسی سنگاپور تو بھی اگے مائیگریٹ ہو سکتے ہو جیڑے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ساڑھی بہت کنٹریز تو رفیوزل ہے ساڑھا پیسہ بہت خراب ہو گیا ساڑھا پیسہ بھی اپلائی کر سکتے ہو کہ سنگاپور بہت سے کافی کمپنیز اس طرح دی ہیں بچے نے آکے میں نے خود آکے آفیس رسیت سے فلانی کمپنی تو اپلائی کتا سی انہ نے ویزا لگوں تو پہلے ساڑھا پنجاز آرپے چارج کھا لیا کسے کمپنی نے ساڑھا پنجاز آرپے چارج کتا ساڑھا ویزا نہیں آیا ساڑھا پیمنٹ ہی واپس نہیں ہوئی ساڑھا یہ ہے کہ ساہی اوور سیس تو اگر تسی اپلائی کر دے ہو سکاپور بہت سے کوئی پیمنٹ سنگل پہنی تو اڈکول بی فور ویزا چارج نہیں کرانگے ایون تو اڈی ایم بیسی فیز تو اڈی اپلیکیشن فیز تو اڈی کوالی دی فیز نیوزی لینڈ وگروں جاندے ہی ویزا لگنے تو بات ہے ساری پیمنٹ اسی تو اڈکول ویزا لگنے تو بات چارج کرانگے یہ تو ہوگا ہے کہ بچے سکیورٹی ہوگی فائننشل بھی بچے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا کیونکہ پہلے ہی اسیسمنٹ کر کے تجھے دستے ابھی فائل اسی ہوئی لینے ہیں سانو یقین ہوئے بھی ویزا لگ جائے گا ایک چیز ہو رہا ہے ایجو ٹرسٹڈ انہیں آتے ہیں انہوں لے کے کافی کنفیوزن ہے کوئی دو سال دا کوئی چار سال دا ایک چیز کی ہے بچے نو کی میں اس چیز دا ویر ہونا چاہید ہے تو کدھے چڑھ ویشل لینی چاہید ہے دیکھو بچے خود نیٹ تے سرچ بارنا چاہید ہے کہ میں کےڑے کالج میں کی اپنا پیچھے بریسٹل کالج سیو بلیک لیسٹ ہو گیا اس طرح دے کئی کالج ہے جڑے کی بلیک لیسٹ ہو گیا جڑے کی اجو ٹرسٹ تے انڈر سی تو اسی ضرور چیک کرو کہ جڑے کالج میں اپلائی کر رہے ہیں کہ ایک سال وقت سے اجو ٹرسٹ ہے کہ چار ساری بچہ جا کے نیٹ تے جو دو بھی کتے اپلائی کردہ ادھا گھنٹہ لگا کے پر اپنے کورس بارے کیڑے کورس میں نے آنا چاہید ہے کئی کورس ہمان جی اس طرح دیا ہے جڑے کی اجو ٹرسٹ کو آلے دے بچے ہی ہے کہ جڑے چھے منتے دی سٹڈی تو بات بچے نو او جیٹی نہیں مل دی ان کے ہی کنسرنٹ کی ہے کہ او دے بچ پر ایدن دے ہے کہ ساڑھی کمیشن زیادہ آ جائے گی لیکن بچے نو اتھے جا کے پتا لگ دا ہے کہ میں جڑا اپنا تین لاکھر پر لاکی آیا ہو دا میں نو کوئی ورد کوئی فیدہ نہیں میں نو ملن والا کیونکہ چھے منتے دی سٹڈی تو بات میں نو چھے منتے دی اون جوب ٹریننگ نہیں ملن والی کیونکہ یہ تھے میں کلیر کر دا ہے کہ کئی ایجنٹ اے وی کہن دے ہے کہ سنگاپور جا کے ٹوانٹی آور سانو لیگلی ورک رائٹس ملنگے ایسا کچھ نہیں ہے اگر تسی ہوتے کام کر دے پکڑے جان دے ہو تسی پروبلم بے چاہو گے پہلے چھے منتے انہوں کوئی ورکنگ رائٹس نہیں ہے گی ہونا تسی چھے منتے صرف اپنی سٹڈی کرنی ہے اس تو بات چھے منتے دی تاڑی اون جوب ٹریننگ ملے گی جدہ تاڑی کالج پی کروائے گا نیر بورٹ آٹھ سو دو لے کے بارہ سو سنگابو ڈالر اور ڈپینڈ کردہ تو اڑی کومنیگیشن سکل تھے اپنی کنیک ایکسپٹائز ہے گی اپنی اس تاڑی دویچ ایک پروگرامز لگ لگ آ رہے ہیں 3 پلس 6 3 پلس 9 ایدنا جی پروگرامز نے تسی 6 پلس 6 دی کال کر رہی ہیں بچے لی فائدے منت کی ہے دیکھو پرموٹ آمان جی میں کال کر رہا ہوں 3 پلس 6 دی کال رہے ہیں 6 پلس 6 دی کال رہے ہیں 9 پلس 6 دی کال رہے ہیں بچے دے دیپینڈ کردہ ہے بچے دے دیپینڈ کردہ ہے کہ تکے ہوتے جا کے انہوں کچھ سکھانوں ہی ملے اگر بچے ہوتے جا کے انہوں میگریشن دی آپشن نہیں ملدی تک گو بچہ ڈیوانس دپلومہ کارسکتا یا انہوں واپس انڈیا آنا پھے گا اگر بچے کسی ریزن تو چند ہے کہ میں واپس انڈیا آنا تے انڈیا آکے ہی ہوتے تھرے سٹار ڈیوٹل ایچ اچھی جو آپ کر سکتا ہے اور منیم مجھے بچے ایتھے ایڈ پریزنٹ پانچ سا دس ہزار تے جوب کر رہے سی اور وہی تو پچیز ہزار پہ جوب کر کے ایک اچھی لائف اپنی سپینڈ کر سکتا ہے سنگاپور نو سمجھن دی لوڈ ہے کیونکہ سنگاپور نو بیچے بڑی عجیب طرح گیا سی پہلا اسے طریقے دی تصویر بند کے سامنے آ چکی ہے پی جڑک کتنی جا سکتا ہوں سنگاپور جا سکتا ہوں بٹ سنگاپور دی ویرج ایکشنز بہت آئی آنے او بھی سمجھن دی لوڈ ہے ایکشنل او دے کلو ہی فائل ہو جنہیں پہلے سنگاپور بچے پہ جے ہوں جنہیں اچھل انہوں نالیج ہووے پاسٹ ویچ کام کیتا ہووے تاکہ اس پاسٹ کی کام ایکسپیرینس دات ہونوں فائدہ ضرور مل سکے او جے ٹی آن جاب ٹریننگ بچے ہیں دی کافی ہے فیڈبیک رہی ہے بھی وہ سارے ہاں دی نہیں لگ دی جنہیں جاندے جویں کالیج دے بچے ہیں ایکشنل کارنڈ کی رہی ہے بچے ہیں دی گلتی ہے یا کوئی خاص کالیج والو یا ایجنٹ والو جیڈی گلتی کیتے ہیں کی کہنا ہے بہت اچھا آمن چید اسی کوشن پوٹ کیتا ہے میں نو دیکھو میرے کل کافی بچے اس طرح آنے دی آیا ہے کیونکہ میں کافی ٹائم تو سنگاپور پرموٹ کرے ہیں کئی بچے میرے کل آیا ہے کہ ٹھیک ہے سار ساڑھی ہولیڈے سی اس کر کے آیا ہے کئی سٹوڈنٹس نے آ کے میں نو خود ہی کالیج بارے دسی ہے سار سی اس کالیج نو پرموٹ کرو یہ دے اس ٹی لیا دے ویچ کالیج ہے اور کافی بچے جڈے ہوتھوں کی ٹرانسور ہوئے ہیں سو میں او کالیج نو اپنا جڑا کی رافتہ کائم کیتا اور کالیج نو پرموٹ کرنا سٹارڈ کیتا ہے کافی بچے اتنا دیا جڈا نو او جٹی نہیں مل رہی کیونکہ وہ میں سٹوڈنٹسو پروپر فیڈبیک لیا ہے خود ویزٹ کر کے دیکھا کڑے بچے نو کڑی کڑی کس طرح دی پرابلم آ رہی ہے زیادہ ہمیں جی پرابلم وہ بچے نو آ رہے ہیں جڑے ہوتھے کام ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹسی کتنے کتے گلتی اپنی بھی ہندی ہو سٹوڈنٹ اپنی گلتی کدھی اسے اپنی کر دا ہے کیونکہ وہ سوچ کے یہ جاندہ ہے کی میں پیسہ لاکھر بے اپنا سی دو ٹائی لاکھر بے ایک اسے دی ہیلپ لہی ہے اور میں جا کے چھ مینے بعد جا کے کما کے انہوں نے فنڈ کرنا دیکھو میں پہلے کلیر کر دا کی کدھی بھی راس ہو کے پرشان ہو کے اٹھی ہیں چک کے فائے جی میں کی نا لو اگر تاڑے کول ایزی مننگ ہے اپنا پیسہ ہے تین ساڑے تین لاکھر بے تاہید اسی بچے نو باہر بیجو نا کیوں دے پیچھے لاکھے کی بچے اپنے پنجاب وچہ اگر میں گال کریں کافی پیرنٹس نے میرے کو لاندھے جیڑے کی اس لکھوں اپنے بچے نو پیرے ساڑے بچے دی سوسائیٹی اچھی نہیں ہے ساڑھا بچہ نشے کردہ اس کر کے اسی پیج رہے ہیں پھر تین مینے بعد دو مینے بعد پیرنٹس پھر آندے جی ساڑھا بچہ واپس آنا چاندہ دل نہیں لگا کیونکہ جیڑے بچے نو پہلے بیٹھ حیبیٹس ہے نشے دیا آتا پہ یہاں ہوئے ہیں تو اسے وہ بچے نو پلیس نہ باہر پیجو پہلے ہوتی امپرویمنٹ لیا ہوتی چھو دا ٹریٹمنٹ کرا ہو دن انہوں باہر پیجو کیونکہ جو دا انہوں کو پرابلم آئے گا نشہ نہیں ملے گا نیچولی ہوتا اپنے پیرنٹس ہوں گے گا یہ ویزا جیڑے بسیکلی یہ سٹیڈی ویزا ہے وہ بچے لی جیڑے پڑھن جانا چھو دا اپنا لائیف بنانا چھو دا پڑھ کے اسے چیز دی ہوئے گی جیڑا تسی پڑھے آئے جی پڑھے آئے ہی نہیں پاسنگ مارکس نہ پاس ہی نہیں کیتا دے وہ دے ٹریننگ کی باتا پریکٹیکلی کرے گا یہ چیزہ سمجھن دی لوڑ ہے ایک کنسلٹینٹ کیریئر کانسلر تو انہوں ہمیشہ سمجھے انہوں دی کوشش کا عردہ رہندہ ہے ابھی صحیح دستہ اکتیار کرو اویرنس دے صدقے کرو تاکہ کوئی بھی پڑھے 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 آج ڈسکشن دے ہوئے چاہ سی سنگرپور تے اسٹیلیا بارے گل کیتی ہے کوئی ماندبی سوال ہے تو اسے سانچہ کر سکتے ہو بلجندر جی کوئی خاص میسیج جیڑا آئے دے شہو دے ہوئے چاہوں بچے تک مہنچنے ضروری ہے چاہے اسٹیلیا نو لائکے یا سنگرپور نو لائکے دیکھو ضرور رمانچی میں اسٹیلیا اور بچے نو کہنا چاہوں گا کہ جیڑے بچے نے اسٹیلیا اپلائی کرنا چاہتا ہے ایک واری ساڑھے کوئی انفرومیشن ضرور لوں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک کنمیز نہیں کر رہا ہے نہ تانو کمپیل کر رہا ہے کہ دوسری ساڑھے ہی کپنی کوئل ویزا اپلائی کرو ایک واری انفرومیشن ضرور لوں پھر جا کے دوسری چاہے کسی آپ نے کوئی نیر بائی مجھے کسی آپ نے کوئی نیرے کوئی کنسرنٹ آئے گا تانو اے گا کہ میں نے بہت دور پہندہ میں نے ایک دو بار یہ آنا پہ گا فائل ریڈی کران واسے ایک واری انفرومیشن لینج ضرور آو پرور سمجھ گے تاکہ آپ کوئی میزگاید نہ کرے تانو کئی نیے کی تاڑھے کوئی پیسے فالتو لے 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 یا تاڑی آف لیٹر نہیں آنے ہوئے کہ تسی بھی پچیز آرپے کیسے نیو ہینڈ آور کاری ہو میرے کو ڈیک واری پروپر انفرومیشن لے کے جتھے بھی توڑا مان بندہ تسی اپلائی کرو سن کوئی پرابلم نہیں ہے ایک دیکھتے بھی چاہے اسے لیے ریزرٹس کافی لیٹ نے جنہ نے فائلنگ کیتی ہوئی ہے ریزرٹ ہی نہیں آرہی ہے آف لیٹر آئی ہے بچے کو سی ہوئیز نہیں آرہی ہیں بچے کی کرنا چاہیے بلکل ہم جی دیکھو جیڈا بچے آرہی آف لیٹر نہیں آرہی پہلے تا ایک کلیر کرو کہ کالای نو میل کرو کی ایچین نے تاڑی ریکویسٹ فوروڈ کتی بھی ہے کہ نہیں کتی ہے اگر تاڑی ریکویسٹ فوروڈ نہیں گئی ہے تو سی ساڑی کو لاؤ ساڑی کو لپلائی کرو اسی ویدن سیون ڈیز تو آرہی آف لیٹر مگا کے دامانگے دین تو سی اپنی فیسٹ آنو پے کرو گے یا خود کالای نو ٹرانسور کر سکتے ہو اس تو بعد اسی تاڑی سی او ای کمفرومیشن آف انڈورمنٹ مانگ با کے دامانگے ویدن ٹین ڈیز ٹوٹل پروسیسٹ ہی کرا گل کرنا تھا ٹوٹی ٹوٹو ٹوٹی فائیو ڈیز پروسیس ہے اس تو بعد فائل تو آڑی ایم بیسٹ لانچ ہوئے گی اور ایڈ پریزن اگر میں گل کرنا ہمی اسی داس تو پندرہ دین اچھ ویزا دے رہا ہے ٹوٹل پروسیسنگ ٹائم تو آڑا صرف ڈیڈ مینے دا ہے پیپر ویزا یا ای ویزا ایدیچ بھی کوئی فرق پہ رہا ہے بچے نو دیکھو ایدیچ کوئی فرق نہیں ہے صرف پیپر ویزا دا ہے ایک ایدہ اسیس فائل ہو نی ہے او دلی تو ہو نی ہے ایدی ای ویزا فائل آو ایڈی لیٹ تو ایدی لانچ ہو رہی ہے صرف پیپر ویزا فائل آو ایڈی لانچ ہو رہا ہے ایدی فائل آو ایڈی لانچ ہو رہا ہے ایدی لانچ ہو رہا ہے اس لئے ساڑا سکس سیڈ بھی بہت اچھا ہے اور ایدی پینڈ کردہ ہے کنسل رنگ تے جی سو کوئی بھی ماندہ بھی سوال آئی دے شو دے ویچو رہ گیا ہو پی تا صدہ راپتہ سائی اوبرسیز نو نمبرہ تے کال کر کے میسیج کر کے ریسٹ ویزیٹ کر کے بلجندر جی آئی دے شو دے ویچو رہی گلاواتے کالی بہت بہت آنوار تینکیو امن جی اور دیش پردیز آوی دلوں تھانکس کارا رہا ہے ڈے کونٹینوز آنو انوائٹ کارا رہا ہے تھینکیو بری مچ سو نیکس شو دے ویچ کوشش کرانگے جیڑے بچے ہیں دے ویزاز لگے نے سائیو ورسیز ورلو اونا نویت ہونے شو دے ویچ ایک کلپ دے ضرور ملائے جا سکے بلجندر جنہوں ضرور اسی بہنٹی کرانگے نیکس شو دے ویچ جیڑے ویزاز لگ دینے بچے ہیں دے جیڑی خوشی ہے انہ دی فیڈبیک ہے اوہ تھوڑے نا ضرور شیئر کرائیے تاکہ جیڑے ہونے جانا لے بچے انہوں سے ہی انفرمیشن جیڑی ہو پہنچ سکے سو آج دے شو نو ایتھے کنم کر دیں کل ایتھے انہوں موڈ پر سائد کیتا جائے گا تو ستا ہمیں دیکھ سکتے انہیں دیلی دے ہو جادت ساشکال